بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایف پی کچن نیٹ میں ویلکم آج ہم بنا رہی ہیں چائے اور ساتھ میں ابلے ہوئے انڈے سردیوں میں چائے اور ابلے ہوئے انڈے اکثر لوگوں کے گھر یوز کیے جاتے ہیں اور یہ بنانے تو بہت ہی آسان ہے اور سب ہی کو بنانے آتے ہیں آج میں اپنے طریقے سے آپ کو چائے اور انڈے اوبالنے کا طریقہ بتاتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انڈے اوبال کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں ہم اس میں انڈے شامل کر رہے ہیں اور اسے ہم پندرہ میم کے لیے انڈوں کو اوبائل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈے کا چھلکہ فورا ہی اتر جائے تو آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کر لیں اس سے انڈے کے چھلکے جلدی اتر جائیں گے نمک شامل کرنے سے انڈوں کے چھلکے فوری اتر جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چائے بنانا میں ڈریک دودھ شامل کر کے چائے بنانا رہی ہوں آپ اس طریقے سے چائے بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہے میں دو کپ چائے بنا رہی ہوں یہ رکھیں یہ ون کپ اس میں شامل کرتے ہیں دودھ کا یہ دو کپ چائے ہیں یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اوبائل آنے کے لئے یہ دودھ ابلہ ہوا ہے اسے دوبارہ اوبائل آنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں ہاف کپ پانی کا شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے دودھ کو اوبائل آ گیا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں کوئی تیز پسند کرتا ہے کوئی کم پسند کرتا ہے میں اس میں ٹو ٹیبل سپون چینی شامل کر رہی ہوں اب آپ اس میں پتی شامل کریں گے ہم نے ڈریکٹ پتی اس لئے شامل نہیں کی تھی کیونکہ اس کا کلر نہیں آنا تھا یہ دودھ ابل کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پتی شامل کی ہے اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ دم والی آنچ پہ دس سے پندر منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اسے اچھے سے پھینٹنا بھی ہے اگر آپ یہ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہے یہ لیکن اسے اچھے سے ہم ایسے پھینٹیں گے تو یہ چائے بہت ہی اچھی بنے گی اس کے اوپر جھاگ بھی آ جائے گی یہ بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہے آپ سردیوں میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ اس طرح کی چائے بنائیں اور انچوائی کریں اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس سے پانس سے دس منٹ ہو گئی ہیں اور یہ تھوڑی سی پتی سے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے چائے کا یہ دیکھیں کہ ہمارے انڈے اچھے سے اوبائل ہو گئی ہیں پندر منٹ ہو گئے تھے انہیں اوبائل کرتے ہوئے اب میں آپ کو اس کا چھلکہ اتارتے ہوئے دکھاتی ہوں جو میں نے نمک شامل کیا تھا اس میں اس سے چھلکہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا آرام سے اس کا چھلکہ آرام سے اتر گیا ہے ساتھ میں ہمارا انڈا بھی نہیں آیا نہیں تو اکثر انڈا چھلتے ہوئے ساتھ میں انڈا بھی آ جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی سرف کر لے چاہے تو اس کی کٹنگ کر لے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اب ہم اس کو ایسے لگا دیں گے اب ہم اس میں ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے ایک چھٹکی کالی مرز شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری چاہے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چائے اور اوبائی لنڈے کتنے اچھے سے تیار ہو گئی ہیں آپ اپنے گھر میں اس طریقے سے چائے بنائیں اور اپنی فیملی والوں کو پلائیں یہ بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہے اکثر میری فیملی والے یہ والی چائے کو بہت پسند کرتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ٹیک کیئر ٹیک نہیںchiedڈ کریں ٹیک ہی رہے کونڈھو ٹیک ہی رہے کھینڈ